نواب اکبر بکتی بلوچی روایت کے مطابق نے اپنے قبیلے کے افراد سے حیوال دیا بعض اوقات وہ پڑھاتے بھی ہیں لیرہ بکتی کالج کے اساتصہ ان سے بقاعدہ سبق لیتے ہیں قبائلی نظام تو پرانے زمانے کا تصبر ہے آپ جیسا تعلیم یافتہ شخص اس نظام کو کیسے چلا رہا ہے لیکن ڈیموکرسی جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں وہ بھی پرانے زمانہ کا ہے جہاں قبائل ہوتے ہیں جہاں قبائل آباد ہیں یقین ہے وہاں قبائلی نظام ہوگا جہاں قبائلی نظام یا قبائلی ٹرائبلیزم نہیں ہے ایک زمانے میں تو ہر جگہ میں ٹرائبلیزم تھا ٹرائبلیزم ختم ہو گیا ریپلیس ہو گیا اور چینج ہوتا رہا یہاں بھی چینج کئی سالوں سے بلکہ صدیوں سے چینج ہے بلکہ سٹل چینج ہے ہلکا پلکا چینج ہے ممکن ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے ہمیں تو نظر آ رہا ہے سردار اور اس کے قبیلے کے درمیان تعلقاتے کار کیسے ہوتے ہیں سردار کو تو قبیلہ الیکٹ کرتا ہے الیکٹ ایسے نہیں ہے کہ پرچی ڈالا جاتا ہے جیسے کہ آپ لوگ آدمی ہو الیکشن کے آپ کو یہ جب ایک سردار فوت ہو جاتا ہے مرتا ہے تو قبیلہ جمع ہوتا ہے پہلے تو وہ جیسے رسم رواجیں بیٹھے ہیں چھٹائی پر افسوس رہا ہے پھر وہ بیٹھ کر ہر کلینز جو ہیں مختلف وہ آپ اس میں صلاح مشورہ کر کے آ کر فائنل کرتے ہیں عام تاثر تو اس سے مختلف ہے عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ بڑا بیٹا وارث بنتا ہے یہ تو تاثر ہے نا یہ تو غلط ہے میں تو آپ کو بنیادی طور جو جس وقت جس کو آپ کہتے ہیں جی اندھیرہ کا یہ آپ کے رسم رواج ہیں اور اندھیرے کے زمانے کے اس وقت یہ روشنی تھا بیسٹ ہوئیور کود بھی بیسٹ لیڈر اس کو ہی بناتی تھے دیرا بکتی میں ان کی حویلی میں آباد ہندو اور سکھوں نے ان سے ملاقات کی آپ کے حیاتے میں کافی ہندو اور سکھ آباد ہے کہ آپ پاکستان میں یا کلیتوں کے احوال سے مطمئن ہے ہندو اور سکھ صدیوں سے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں اور ہمارے بگٹی قبیلے کے شمار میں ہیں یہاں ہمارا ریلیجیس فریڈم ہے کوئی ہندو ہے کوئی سکھ ہے اگر باہر سے کوئی اور مذہب والا آئے وہ بھی اپنا عبادت کر سکتا ہے اور اپنے خدا کو اپنے مرضی کے مطابق اس کا عبادت یا پوجہ پاٹ کر سکتا ہے کوئی کسی پر پابندیا کیا نہیں ہے گردوارہ ہے مندر ہے مسجد ہے آپ پنجاب کو استحسالی صوبہ قرار دیتے ہیں حالانکہ پنجاب کے لوگ تو خود استحسال کا شکار ہے یہ میں نے قرار نہیں دیا ہے یہ آپ لوگ نے اپنے عمل سے جب سے بنا ہے یہ ملک آپ کے عمل سے آپ نے واضح کر دیا ہے اعلان ہے عمل بھی ایک اعلان ہوتا ہے کہ ہم یہ ہیں اور اس کام کیلئے ہیں تو کیا آپ ازاد بلوچستان کے حمیتی ہیں اپنے کاروبار کا اپنے کیا کا خود وہ آقا ہونا چاہتا ہے تو دو ایز ہی تھنکس از رائٹ اور فٹ نوبیڈی لیکس تو بی سلیو نوابوں اور سرداروں پر الزام لگتا ہے کہ یہ اپنے علاقے میں سکول نہیں کھلنے دیتے ڈیرہ وقتی ہمارا گاؤں ہے یا چھوٹا شہر ہے یہاں ہائی سکولز ہیں یا میڈل سکولز ہیں یا پرائیمری ہیں کافی تعداد میں گرل سکولز ہیں کالیج بھی ہے وقت ملے تو گھر کے اندرونی حصے میں چہل قدمی کرتے ہیں آپ کے بارے میں تاثر ہے کہ آپ بڑے سخت مزاج ہیں اپنے بچوں اور پوتوں سے آپ کا سلوک کیسا ہے وہ آپ ان سے پوچھیں میں سمجھتا ہوں جیسے کہ انسان کا ہوتا ہے یا ہونا چاہیے وہی ہے پیار کرتے ہیں ان سے زیادہ میٹھی کریں وہ بھی ڈیلے پڑ جاتے ہیں تھوڑا سا سخت ہو تو وہ بھی پھر سٹرانگ مزاج کے اور چوست رہتے ہیں علاقے میں پانی کی کمی کے باوجود ان کے گھر کا لانسر سبز و شاداب ہے آپ کتنا عرصہ جیل میں رہے میں کوئی آٹھ سال کے لگ بگ انسان اپنے خیالات اپنے آئیڈیاز اپنے مقصد کے لیے جاتا ہے تکلیفیں برداشت کرتا ہے قید و بند برداشت کرتا ہے لوگ اپنے پانسی کے تختے پر بھی چڑھتے ہیں اپنے ہی مقصد کے لیے آپ کے ہاں پرندے پجروں میں بند ہیں جب آپ جیل میں تھے تو آزادی کے بارے میں سوچتے تھے ہرے سمجھتا ہے وہ تو آٹومیٹک ہے لازمی عمر ہے کہ جیل کوئی پسندیدہ جگہ نہیں ہے کوئی انسان شوق سے جیل میں جاتا ہے پرندوں کو ہم نے قید کیا ہوا ہے حالانکہ ان کو آزاد پھرنا چاہیے میرے انسان کبھی خوبصوری چیز کو رکھتا ہے کہ میں دیکھتا رہوں اس کو اپنے یعنی کلیجر کے باستے دوسرے کو تکلیف میں رکھتا ہے آپ کو مناظرِ قدرت میں سے کون سا منظر پسند ہے نیچرل تو ہمارا کیونکہ ہم ایسے علاقے میں ہیں ہمیں پہاڑ اور پہاڑی علاقہ زیادہ پسند ہیں حسن کے بارے میں آپ کی کی کیا تعریف ہے آپ اس کو کریئٹ کرتے ہیں اپنے پسند کے مطابق اپنے کیا کے مطابق آپ کے دادا کافی سخت مشہور ہیں آپ کے ساتھ ان کے پیار کا انداز کیا ہے پیار کا انداز تو ان کا وہ دراصل اپنا پیار کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتے ہیں وہ نصیت کرتے ہیں پڑھاتے ہیں تعلیم دیتے ہیں آپ بیمار ہوں تو پھر ان کا کیا رویہ ہوتا ہے وہ آکے پوچھتے ہیں تو اس طرح نہیں جیسے اور والدین جو آکے پاس بیٹھتے ہیں ایک ایک گھنٹے آدھے ایک گھنٹے اس طرح نہیں پوچھتے ہیں کیا آپ کو اپنے دادا کے سیاسی نظریات سے اتفاق ہے بالکل ہے محوظ صاحب کافی سٹریٹ فورڈ ہیں سیاست میں لوگ آتے ہیں آج کل سیاست میں لالچ کی وجہ سے محوظ صاحب میں یہ سب نہیں ہے بطور فیملی ہیڈ آپ کے دادا کا فیملی کے ساتھ کیسا رویہ ہے بالکل ٹھیک ہیں توڑے آپ سٹرک بھی کہہ سکتے ہیں مگر سٹرکنس بھی اچھا ہوتا ہے کبھی کبھی تو آپ کو کس حد تک آزادی ہے اور کس حد تک پابندی ہے جیسے روک ٹوک سمجھاتے ہیں کہ یہ کرو یہ نہیں کرو بہتری کے لیے کہتے ہیں اپنے کبیلے کے علاقے میں تفریحی مقام سنگسیلہ روانہ ہوئے آپ اپنی زمینوں کی فارمنگ میں کس حد تک دلچسپی لیتے ہیں ایک وقت جب بچے لڑکے چھوٹے تھے تو ہم سب خود کرتے تھے جو ہی وہ بڑے ہوتے گئے واستیاستے وہ سنبھالتے گئے ان کا کام ہے آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے عام تاثر یہ ہے کہ کبیلے کی ساری آمدنی سردار کے پاس آ جاتی ہے ذراعہ آمدنی تو مختلف ہیں مین زمین سے اور ہمارے علاقے میں جو چشمیں ہیں وہ سردار کے ہیں جتنے روایت اوپرانے باقی خوشکاوہ زمین ہے بارشوں پر وہ اس میں ہر ایک کا حصہ ہے ابھی سردار کے دو زمین ہیں ایک جو خالص سردار کے ہیں جو قوم نے دیئے ہوئے ہیں سینکڑوں سالوں سے پہلے مختلف قبیل نے دیئے ہیں کہ یہ سرداری کہہ ہے سردار کے اس عوضے کو یا آفس کو اس کے ایکسپینسز کو اب کیپ کرنے کے لیے دوسرا ہے اس کا پرائیوٹ زمین پرائیوٹ زمین تو اولاد میں تقسیم ہوتا ہے کم ہوتا جاتا ہے جو سرداری زمین ہے وہ رہتا ہے جو بھی سردار ہوگا اس کے تقسیم نہیں ہوتا ہے پھر قبائل کے اندر اکثر زمین قومی ملکیت ہم کہتے ہیں بیس سال کے بعد آپ ایک نمونے کا سینسس لیتے ہیں صرف نرینہ ایک دن کا بچہ ہو سو سال کا آدمی ہو صاحب کا حساب کر کے اور ان میں ایکویل شیئر میں تقسیم ہوگا اپنی حفاظت کے پیش نظر وہ گھر سے بہت کام باہر نکلتے ہیں باہر نکلیں تو درجنوں افراد ان کی سیکیورٹی میں شامل ہوتے ہیں حالیہ انتخابات میں مذہبی اناثر کو کامیابی اور قوم پرس جماعتوں کو ناکامی ہوئی ہے بلوچی روایت کے مطابق سب لوگوں کے لیے اعتماعی کھانے کا انتظام تھا بکرے کے شانے کی ہڈی میں اسی کیا خاص بات ہے یہ اس کو آپ اردو میں شانا کی ہڈی کہتے ہیں انگریزی میں سکیپولا بلوچی میں بردست ہے یہ سارے علاقے کا سال کا حال دیتا ہے یعنی بلوچی اخبار یہ ہے اس کو دیکھ کر جو ماہر ہیں سمجھتے ہیں وہ سارا حال دیں گے سیرسالی ہے قید سالی ہے بارش ہے نہیں ہے جنگ جدل ہے خیر ہے راضی ہے حالات یعنی امن ہے بد امنی ہے سب کچھ ہے اسلا کی مہارت جانچنے کے لیے راکٹ لانچر چلائے گئے انہوں نے خود نشانہ بازی کی اور بلکل صحیح نشانہ لگایا بلوچستان میں تو پانی بہت کام ہے لیکن آپ سویمنگ کیسے کرتے رہے ہاں آپ نے دیکھا ہے ہمارا تو خشکابہ علاقہ ہے اکسر بلوچستان میں پینے کا پانی مشکل سے دستیاب ہے اور جب ہم پڑھتے تھے ایچی سین چیفز کالیج لاہور میں تو وہاں ہم بلوچستان کے تین لڑکے تھے ایک نواب خیروش مری میں اور میرا چھوٹے بھائی آمنواز تو ہم باوجود ایک پنجاب میں دنیا کے تمام نہرے ہیں اس قطعے کے اور وہ لوگ سب تراکی کرتے ہیں مگر ہم تینوں چیمپین سویمرز تھے آپ بہت سارے لوگوں کی سیکیورٹی میں سفر کرتے ہیں کیا آپ کو خوف آتا ہے سیکیورٹی تو پھر دشمن ہوتے ہیں دشمن ہی ہوتا ہے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنا فرض ادا کریں تاکہ کوئی دشمن اپنے مرضی کے مطابق کوئی عمل نہ کرے اور اس سے اس کو خوشی پہنچے اور اس کو لطف آئے اور وہ مطمئن فیل کرے آپ اس عمر میں بھی کرکٹ کھیل لیتے ہیں کرکٹ بھی کھیل لیتے ہیں شروع سے کھیلتے رہے اسکول کے زمانے سے اور درمیان میں جب میں گورنر تھا اس وقت باکردہ گورنر ٹیم بنا تھا اور چیف منسٹر 11 کور کمانڈرز 11 دوسروں سے کھیلتے رہے اس کے بعد لاس ٹائم کھیلے جب ٹی وی پر خبریں دیکھی اور تازہ اخبارات پڑھے ڈیرہ بکتی کے دور دراز علاقے میں آپ بین الاقوامی حالات سے کیسے باخبر رہتے ہیں کچھ اخبارات پڑھتے ہیں کچھ رسالے پھر تھوڑا بہت ٹی وی بین الاقوامی جرائد کب سے پڑھ رہے ہیں جب میں جیل میں تھا اس سے بھی پہلے اس مانے سے اخبارات اور جرائد میں کیا خاص چیز پڑھتے ہیں ایک تو وہ آٹکلز ہوتے ہیں نیوز ویک اور ٹائم میں تو لیٹسٹ کرنٹ افیرز پر سب چیز ہوتے ہیں پھر کوئی ہیلت پر ہے کوئی نیا ایجاد ہے کوئی سائنٹیفک تجربے ہیں کیا ہیں سب چیز ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اخبارات اور اسائل کی وجہ سے پوری دنیا کے حالات سے بخبر رہتے ہیں میں جیسے کئی لوگ فانتو بیٹھے ہوئے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں نکم میں کچھ میں نہیں کر رہے مکھیے مر رہے یہ مجھ سے نہیں ہوا ہے بس اکیلا کچھ نہیں ہے کتاب اٹھا ہے بس پڑھنا شروع کیا چار کتاب تین کتاب پانچ کتاب یک وقت پڑھتا ہوں کچھ پڑھا پھر دوسرے کا پڑھا پھر تیسرے کا پھر عشائیہ کا خصوصی احتمام کیا گیا تھا آپ سبز مرچیں بہت کھاتے ہیں اس سے تو غصہ زیادہ آتا ہے سبز مرچ اچھے ہیں مجھے جب میں لور پڑھتا تھا چیف کالج میں تو وہاں سبز مرچ کھانے کا عادی ہوا حالانکہ پنجاب جاتے کوئی کسی کے پاس نہ مرچ ہے مرچ کھاتا ہے پھیکا جیسے اخراک ہے بلکہ مجھ سے پوچھتے ہیں جناب آپ نے کہا ہاں لکھنوں میں سیکھ ہے میں نے کہا لکھنوں دیکھا نہیں ہے آپ گوشت بالکل نہیں کھاتے ہیں صرف مچھی کبھی کراچی سے بھیجا جاتا ہے آتا ہے تو وہ کھاتا ہوں مچھی is not گوشت گوشت نہ کھانے کے کیا وجہ پہلے کھاتا تھا پہلے زندگی میں بہت کھایا گوشت جوانی میں آدھا دنبا میں کھا جاتا تسجی کی شکل میں آپ کے معمود زلہ کانسل کے معاملات میں کس حد تک دخل دیتے ہیں بہت کم دخل دیتے ہیں لیکن جہاں میں ان کے رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے ہم ان سے حاصل کرتے ہیں اور ان کے تجربات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں کیا سیاست بھی ان کی مرضی سے کرتے ہیں جہاں تک سیاست کا تعلق ہے وہ میرے آئیڈیل سیاست دانے ہیں اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھے بگتی اور مزاری قبائل میں بڑی قریبی رشتہ داری ہے لیکن اس کے باوجود خون ریز لڑائیاں ہو رہی ہیں تو انہیں روکا کے انہیں جاتا ہمارے پرانے دوستی باب دادہ سے تعلقات پر رشتہ داری بھی ہے قریبی بھی ہے کبھی دوری بھی ہو جاتا ہے رشتہ داری کے باوجود ٹائبل وارز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں اور رشتہ داری اپنے جگہ اور وارز اپنے جگہ آپ تو پرابلی اب حال میں یا پیشلے چند سالوں سے جو رہا ہے ان کا حوالہ دے رہے ہیں ابھی ہمارے جوانی کے وقت میں ہمارے اور مزاری کے کافی کشتخون ہوئے تھے لڑائی ہوئی تھی وہ آپ شاید جانتے ہیں اس کے باوجود آتے تھے جاتے تھے آنا جانا قبائل کا بھی آنا جانا اس وقت تھوڑا اس سے پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے سوئی گیس کی پائپ لائنوں پر جو حالیہ حملے ہوئے ہیں ان میں آپ کو بلواسطہ طور پر ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر نورٹ سی بریٹش نورٹ سی میں جاناں ان کا گیس نکلتا ہے سمندر سے وہاں بھی کوئی بلاسٹ ہو جائے گئے بگٹیوں نے کیا ہے تو کیا آپ کے لوگ نہیں ایسا کر رہے ٹھیک ہے نا کرنے والے کس نے کسی کو پکڑا ہے کوئی ثبوت ہوا ہے ابھی دو یا اتنے بھی پائپ لائن بلاسٹ ہوئے ہیں آپ نے کسی کو پکڑا ہے کسی سے پوچھا ہے کسی نے قبولداری کیا ہے کہ بگٹی ہے مزاری ہے ڈومکی ہے یا سندھی ہے یا پنجابی ہے کون ہے سوئی گیس کی رائلٹی کے حوالے سے آپ کے کچھ تحفظات ہیں بگٹی ٹرائب کو جب سے سوئی گیس نکلائی یا دوسرے گیس فیلز ہیں ایک پائی رائلٹی کے شکل میں ہمیں نہیں ملا ایک پائی بھی نہیں ملا تو رائلٹی کا تو ادھر مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ملکیت کا زمین ہمارا ہے جس کے اندر یا اوپر یا نیچے ہو تو ہمارا ہے بلوچ قوم کا ہے بلوچ کا نیشنل ویلت ہے بعض حلقے یہ الزام بھی آیت کرتے ہیں کہ حکومت آپ کو سیاسی رشوت دیتی ہے ایک چیز جو ہمارا اپنا دولت ہو ہمارا اپنا ملکیت ہو ہمارا اپنا پروڈکٹ ہو اس کے لیے ہم کیا رشوت مانگیں گے اور ہمیں کون رشوت کیا رشوت دیا جائے گا جب ہم ہمارا دعویٰ ہے اور ہمارا کیا ہے کہ ہمارا اپنا ملکیت ہے اپنے ملکیت رشوت تو کسی اور چیز کے لیے دے سکتے ہیں not your own product یہ الزام بھی آیت کیا جاتا ہے کہ سوئی پلانٹ میں آپ اپنے ٹرائب کے لیے بہت زیادہ ملازمتیں مانگتے ہیں جو کے حصے سے زیادہ ہیں دیکھیں نا یہ تو سارے دنیا کا اصول ہے جہاں بھی کوئی کام کرتا ہے وہاں عام لیبر اسی جگہ کا انہی لوگوں کا ہوتا ہے حق اگر عام لیبر بھی باہر سے لائیں تو باقی پیر کیا رہ جاتا ہے ان کے لیے پاکستان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں اس خطے میں اور گردنوہ اپنے پاکستان میں اور اس کے گردنوہ کے حالات اور اگین فردر تو مشکل ہے نہ پاکستان قائم رہ سکتا ہے موجودہ شکل میں نہ ہندوستان کوئی یہ نہیں کہ ہمیں امریکہ ختم کر رہا ہے یا روس کر رہا ہے یا انڈیا کر رہا ہے ہم اپنے آپ کو خود ختم کر رہے ہیں بلوچ روایات کے حوالے سے انتقام کی کچھ حدودوں قیود بھی ہیں آپ کا ورسٹ انیمی ہو اس کا جو زنانی ہے اس کے بچے کیا ہوں آپ راستہ ان کے اطرام میں چھوڑ دیں گے اور ان کو ماں اور بہن کر کے بات کریں گے ہمارے معاشرے میں جب قتل مقاتلہ ہے عورت بچے وہ مستثنہ ہیں کوئی ان کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے کیا انتقام میں معافی کا جذبہ کار فرواہ نہیں ہو سکتا کوئی معافی دے تو اس پر کوئی بندش نہیں ہے کوئی امپوزیشن نہیں ہے کہ خام خواہ اس کو معاف کرو یا کیا کرو آپ کتنے گھنٹے سوتے ہیں تو آپ ریلیکس کیسے رہتے ہیں رات کو تکلیف در ادھر ہوتا ہے دن کو رات کو گھر کے اندرونی حصہ میں جانے سے پہلے ہمیں خدا حافظ کہا